میمن ذات کا تعلق ہند آریائی نسلی گروہ سے ہے جن کی اکثریت پاکستان کے سندھ اور ہندوستان کے علاقوں میں آباد ہے دنیا بھر میں میمن لوگوں کی اکثریت اسلام کی پیروی کرتی ہے میمن قوم کھوجا، خطری یا ہورا اور گجراتی لوگوں کے ساتھ ثقافتی مماثلت رکھتی ہے میمن لوگ اپنی پہلی زبان کے طور پر میمنی زبان بولتے ہیں کچھ لوگ میمن زبان کو سندھی زبان کی بولی سمجھتے ہیں میمن زبان سندھی، کچھی اور گجراتی زبان کے ساتھ الفاظ کا اشتراک رکھتی ہے آج میمن برادری عالمی سطح پر تسلیم شدہ تنظیموں جیسے کے ورڈ میمن آرگنائزیشن اور انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں سندھی میمن اور کچھی میمن متعلقہ نسلی گروہ ہیں میمن ذات کا سلسلہ لاہور اور سندھ کے لوہانوں سے ملتا ہے جو ہندو مذہب پر عمل پیرا تھے اس نام کی ابتداء مومن لفظ سے ہوئی اور بعد میں میمن کہلانے لگے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میمن ایک مخصوص تر ثقافت کے حامل لوگ ہوتے ہیں ان کا تعلق افغانستان کے شمال مغربی شہر میمنہ سے ہے میمن مزید بھی کئی زیلی گروہوں میں منقسم ہیں ان کی خود ساختہ زبان میمنی ہے جو کہ فارسی اور پشتوں کے مجموعہ ہے یہ محمد بن قاسم کے ساتھ جنجیوں کی شکل میں میمنہ سے ہندوستان آئے ہندوستان کے میمن لوہان کے نام سے جانے جاتے ہیں پاکستان کے علاقے کراچی میں میمن اکثریت سے آباد ہیں کارٹھی وار گروہ اپنے آپ کو صرف میمن کی شناخت سے متعرف کراتے ہیں میمن برادری کی بنیاد پندرہمی صدی میں سات سو خاندانوں نے رکھی تھی جس میں قل چھہ ہزار ایک سو اٹھتر افراد تھے تاریخ دان اینت ہوان کے مطابق تھٹھا کے لوہان ذات جنہوں نے ہندو مذہب سے اسلام قبول کیا وہ بعد میں میمن کہلائے اور انہیں سولوے صدی میں بھوج کے حکمران راو جدیجہ نے بھوج میں آباد ہونے کی دعوت دی تھی یہی سے کچھی میمن نے کاتھیا وار اور سرزمین ہے گجرات کی طرف ہجرت کی گجرات میں سورت شہر پندرہ سو اسی سے سولہ سو اسی تک ایک اہم تجارتی مرکز تھا اور میمنوں نے وہاں اپنا کاروبار شروع کیا تھا سورت شہر میں تجارت کے نتیجے میں میمن خاصی دولت مند ہو گئے کمیونٹی کی تجارتی نویت کی وجہ سے میمنوں نے اٹھارمے صدی اور انیسمی صدی میں ہندوستان کی سرحدوں سے باہر ایک اہم ہجرت شروع کی اس کی وجہ سے مشرق وستہ جنوبی افریقہ سری لنکا اور مشرقی ایشیا میں کمیونٹیز کی ترقی ہوئی میمن تاجروں نے جال گیارہ اپریل کو انسانی خدمت کے کاموں کے ذریعے میمن ڈیل کے طور پر مناتی ہے آج میمن کمیونٹی متحدہ عرب امارات سعودی عرب سری لنکا جنوبی افریقہ برطانیہ امریکہ اور کینیڈا سمیت پوری دنیا میں بکھری ہوئی ہے تاہم میمن کی بڑی تعداد کراچی سندھ پاکستان اور گجرات ہندوستان میں موجود ہے کراچی میں بنتوہ سے تعلق رکھنے والے میمن لوگوں کی ایک برادری ہے اور ان کی اولاد کو بنتوہ میمن کے نام سے جانا جاتا ہے ہلری میمن جنرل جماعت کے بینر تلے متحدہ ہلری میمن ایک اور طبقہ اور ہنفی مسلک کے پیروکار ہے میمن بھی جنوبی افریقہ میں رہنے والے تین طبقوں میں سے ایک تھے جب مہاتمہ گاندھی اٹھارہ سو ترانوے میں وہاں گئے تھے میمن جنوبی افریقہ میں ہندوستانی تارکین وطن کی خدمت کرنے والے تاجر تھے میمن کاروبار اور انسان دوستی میں اپنی شمولیت کے لیے جانے جاتے ہیں میمن برادری نے پاکستانی سندھ کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا ہے موسیقی موسیقی